ستنا کرام نگر میں انچاس کسان اپنے خون پسینے کی کمائی کے لیے دفتروں کی چکر کٹ رہے ہیں تین ماہ سے زیادہ کا وقت گجر گیا لیکن کسانوں نے سمرتن مول پر سرکار کو جو اپنا گہوں بیچا تھا اس کا پیسہ آج تک نہیں ملا ان انچاس کسانوں کا ستاون لاکھ قریب فرجی خاتوں میں ڈال کر بندر بات کر لیا گیا پیسہ نہیں ملا تو کسان کرج میں ٹھوپ گئے اب حالات ایسے ہیں کہ دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے ہیں کچھ کسان تو اگلی فصل کی بونی تک نہیں کر پائے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر جلد ہی مدد نہیں ملی تو وہ آدمہتیا کر لیں گے لاتھی کے سہارے لڑکھڑاتے پیروں سے کھیت کی پکڈنڈی پر چل رہا یہ بزرگ کسان رام سخہ یادف ہے رام سخہ ستنا زلے کے رام نگر تحصیل انترگت جگنا گاؤں کے رہنے والے ہیں رام سخہ چھ اکڑ زمین کے کاشتکار ہیں ان کے پریوار میں ان کی پتنی تین بیٹے اور بہو سبھی کی ذمہ داری انہی بوڑھے کندھوں پر ہے رام سخہ اپنے کھیت میں جو بھی اگاتے ہیں اسے بیچ کر پورا پریوار دو وقت کا کھانا کھاتا ہے رام سخہ نے روی میں پیدا ہوئی گہوں کی فصل کو ارگٹ اسطید گہوں خریدی کیند میں سمرتھن مول پر بیچ دیا آٹھ دن کے اندر کھاتے پر بھکتان پرابت ہونا تھا لیکن تین مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا پیسے نہیں آئے رام سخہ نے کسان کریڈٹ کارڈ سے کرجی لے کر کھیتی کی تھی اس کے ساتھ ہی ٹریکٹر کی کشتی بھی انہیں دینی تھی لیکن پیسے نہیں آئے اس لئے انہیں اور کرج لینا پڑ گیا اب حالت ایسی ہے کہ اگلی فصل کی بونی بھی مشکل نظر آ رہی ہے دو وقت کا خانہ بڑے مشکل سے نصیب ہو رہا ہے اور کرجدار گھر کے چکر کارڈ رہے ہیں اب بوڑے پیر بھی جواب دینے لگے ہیں ہمارے ساتھ میں گہوں بیچا سر گہوں کے پیسے آج تک نہیں جاتا کتنا گہوں بیچا تھا باہمان کنٹر کھیتی کتنے اکڑ کیا تھا چھائے اکڑ سر ارے کیا کیا کرجے بتائیں سر کشت نہیں دے پائیں تو وہ کرجہ کارڈ کے دیئے کھیتی کرنے کے لیے سوسائیٹی سے پیسہ کارڈا ٹالیس ہجار اور پچاس ہجار تکٹر کے کسٹ کے لیے سر اور یہاں جاؤں ہے تو لیبران کے پیسہ پڑا ہر ہو جاتے ہیں بیمار بھی پڑ گیا کوئی آپ کا پیسہ کہاں گیا کیا بتائے گیا کیا بتائیں سر کہیں کہ وہ کلیکٹر کے یہاں منائی گا تو کہیں کہ ایس ڈی ایم کے اور تحصیل دار کی مہدر میں کئے دیتے ہیں تو مل جائے گا وہاں دے دیں گے یہاں یہاں تو بولے کی کہاں پائیں ہم کی کہاں دے ہماری کھاتے میں پیسہ نہیں ہے کہیں چی مردی رام سکھا کی طرح ہی 49 کسان ایسے ہیں جن کی خون پسینے کی کمائی روٹ لی گئی دراصل ستنا زلے کے رام نگر کے انتر کے دانے والے ارگٹ خریدی کیندر میں تین سیکڑا سے ادھے کسانوں نے تیرہ سی سو کونٹل گیہو بیچا تھا ادھکانش لوگوں کا گیہو کو دام میں جمع ہوا اور بھکتان کر دیا گیا لیکن ان چاس کسان ایسے ہیں جن کی اوپج کا چھپن لاکھ نبے ہزار روپے کی راشی فرجی کسانوں کے خاتوں میں بھیج کر گھوٹالے کا نام دے دیا گیا جن کسانوں کی اوپج پر ڈاکہ ڈالا گیا ان میں سے ادھکانش لگو اور سیمان تشریعنی کے کسان ہیں سمیے پر بھکتان نہیں ہونے سے تمام کسانوں کا کسان کریڈٹ کارڈ بھی ڈیفالٹر ہو گیا کتنے کسانوں کے کھیت اگلی فصل کی بونی سے بنشت رہ گئے اس کے علاوہ کسانوں کے بچوں کی فیز بیچے ماں نہیں ہو پائی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نمک تیل اور انہ گھریلو سامان خریدنے تک کے لیے سہوکار کے یہاں سے مہنگی بیازدروں پر کر جھٹھانا پڑ رہا ہے ہم لوگ سبھی کسان تین مائی سے بیس مائی تک گےہو بیچے وہاں گےہو بیچنے کے بعد جب یہاں کا پورا اسٹاک اٹھ گیا تو ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگوں کا پیسہ آیا نہیں آٹھ دن میں پیسہ آنا تھا پوری مائی بیٹ گئی تو ہم لوگ بیس مائی کو بیس جون کو سریمان کلیکٹر صاحب جنسنوائی میں گئے جنسنوائی میں گئے تو کچھ نہیں ہوا پھر اس کے بعد سکتائیس جون کو پھر سے گئے سکتائیس جون کو پرسنلی کلیکٹر مہوڑے سے ہم لوگ ملے اور بولے کہ سریمان جی ہم لوگوں کا پیسہ نہیں ملا ہے ایک ماہ بیٹ گیا وہ بولے کہ میں تک کال پیسہ ڈیلاوں گا اس کے بعد ایک آدیس کلیکٹر مہوڑے تین ساتھ تیس کو کیے تھے کہ دی ام نان کسی بھی مد سے بھکٹان کرائے لیکن آج تک بھکٹان نہیں ہوا تیس آنو کی سکت یہ ہے کہ میں خود ایک لاکھ بیس آزار کا کریدیت کارڈ بن بایا ہوں مجھے اٹھارا پرسنٹ بیاد لگنے لگی ہے میں میرا جون میں کریدیت کارڈ رینووال ہوٹا ہے میں اپنا پیسہ نہیں جمع کر پایا ہوں میرے بچے پڑھائی پرہابیت ہو گئی ہے کھیٹی نہیں کر پائے سریمان جی میرا کھیٹ کھیٹی کرنے کے لیے پڑھا ہے آت مہتیا کریں یا کی چکا جام کریں یا کی روڈ میں اپنا پرانڈ دے دے گاڑی کے نیچے بیس کر کے پس یہی سہارا بچا ہے ہم کسان آدمی سر جان روزہ تیواری گرامشیرہائی کے لچھ میں سوٹہ سمو سوٹہ سمو کھل سلکھما کے اندر آرگٹ میں گیہوں دیئے ساہ ساسن دلائی ساسن سمجھ کے ہم گیہوں ہم ساسن کو جانتے ہیں ساسن ہمارا پیسہ دے تین بار ہم ستنا کلکٹریٹ گئے تین مہینہ میں اور ہماری کوئی سنبائی آتک نہیں گلی گلی ہم باغ رہے رامنگر گئے اس ڈیم صاحب کے پاس ہر جگہ گئے ہم صاحب سب سے اپن آباد پکار سنائے صاحب گریب آدمی ہم لوگ محتاج ہیں آتی تیوہار پیسے کے لیے ناتی کو نہیں پڑھا پائے صاحب ہمارا ساڑھے چار اکڑ کی کھیتی ہے ساڑھے پچیس کنٹل دیا ہوں سر کتنا پیسہ ملنا چاہیے تھا ہم کو پیسہ ملنا تھا چون من ہزار ایک سو ستاسی روپیہ کرجہ لیا تھا صاحب سگوانی سوسائٹی سے اپنا کٹ لیا جبکہ گے ہوں سے پیسہ کٹ گیا تھا میرے پاس یہ رسید ہے سرکار اپنا پیسہ کٹ لیتی ہے نہیں مانتی ہے کہ اب گوہوں کا پیسہ پسا ہے ان کا اور ہمارا پیسے کے لیے ہم کو دردر ٹھوکر کھانا پڑ رہا ہے پیسہ نہیں مل رہا ہے ہم ساسن کو جانتے ہم جیوہتیا کر دیں گے ساسن کے اوپر ہمارے سوسائٹی سوسائٹی سوسائٹہ سموہ میں ہم نے گے ہوں دیا تو اس کا پیسہ آج تک نہیں ملا یا لکشمی سوسائٹہ سموہ ارگٹ اس میں ہم نے گے ہوں دیا مائی مادیہن آج تک پیسہ نہیں ملا جاتے ہیں تو سب کان کھڑے کر لیتی ہیں سوسائٹہ سموہ کو سب بلائے ایک پیسہ نہیں دیے ہم آباز کلیکٹر صاحب کے ہاں تین بار گیا اس ڈی ام صاحب کے ہاں چار بار گیا تی آئی صاحب کے لگے دو بار تین بار گیا کوئی نہیں سن رہا کہہ رہاں کن کھڑکی ڈگری کریں گے جب ریجسٹیشن دے رہے تھے تب ہم کھڑکی ڈگری نہیں کر رہے تھے جب ہمارا پیسہ دینے کہا تب کھڑکی ڈگری کر رہے ہیں ان سے سب کی ملی بھاگت ہے سب کیا بتائی صاحب کوئی لڑی کا مرات ہے کوئی بیمار ہے سب کا در در کا تیوہار بیٹ گئیں یہ تیر اکشہ بندھن خجلائیاں تیجہ نانگ پنچمی اب کا بتائی کی کون میں بیٹ رہی ہم پنچے جانب اپنا پنچے کاجانی جی ساسن پرساسن مبائی تھے انہیں کون درد ہے پورا گیہوں کا پیسہ چلا گیا سب کا چھوٹے تو کسان ہیں ہم لوگ اس ربی کاٹے اس ربی لگائے اس ربی گاہے اس ربی لگائے ہاں نہ ہم کو کھادہ ملا یہ سرکار سے بھی ہم کو کرجہ ملتا تو ہمارا چل جاتا سرکار بھی ہم کو کرجہ نہیں دی اب ہم کہاں سے کھادہ پائیں کہاں سے دھان بوئیں کہاں سے گائیں گے اب تو ہم کو تین سال ہم کو اس کو پچھل جانا پڑا گھٹالہ سامنے آیا تو آنن فانن میں معاملے پر کاروائی بھی ہوئی درجن بھر آروپی چنہت کیے گئے انہیں جیل بھی بھی بھیج دیا گیا لیکن کسانوں کے بھکتان کے ماملے پر پرشاسن بھی اپنے قدم پیچھ لیتے دکھائی دے رہا ہے لہٰذا پیڑیت کسان آئے دن دھرنا پردشن آندولن اور چک کا جام کر رہے ہیں پرشاسن ہر بار آشواسن دے کر انہیں گھر بھیج دیتا ہے وہ اس ماملے کے ذمہ دار ناغرے کا پورتی نگم کے زلہ پربندھک دلیپ سکسینہ آروپیوں سے ریکاوری ہونے کے بعد بھکتان کی بات کہہ رہے ہیں اور پرکرن کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ لکشمی سوسائیتہ سمو سلخ ہما ایک خریدی کے اندر تھا گیوں خریدی کا کار کیا وہاں پر وہاں کے سمو کے آپریٹرز اور جو بھی وہاں کے لوگ رہیں گے ان لوگوں نے وہاں پر کچھ فرجی وارہ کیا کچھ کسانوں کا فرجی انہوں نے انٹری کر کے اور جو واسطوی کسان تھے ان لوگوں کا گہوں ان کے نام سے انہوں نے اس کو پریون کر آیا اور اس کے سوکرتی پترک جاری ہویا اور اس آدھار پر چونکہ پیمنٹ پورا جی آئی ٹی سے ہوتا ہے وہ ان کسانوں کو پیمنٹ ہو گیا جنہوں نے کی مال بیچا ہی نہیں تھا اس پورے پرکرن میں جب جب سنگیان میں آیا ہے تو پھر اس کے سمو کے ویرو دیفائی آر کی کاروائی کی گئی اور جو کسان واسطو میں جن کو کی پیشہ ملنا تھا ان کے پیشوں کو ان کو بھکتان کرانے کی کاروائی کی جارہی ہے اور جن سولہ کسانوں نے یہ فرجی وارا کیا ہے ان کسانوں کے ویرو دیفعی آر آر سی جاری ہو گئی ہے ان کو آئیڈنٹیٹی کر لیا گیا ہے اس کے گاؤں کے ہیں وہ آئیڈنٹی کر کے اور ان کی آر آر سی بھی جاری ہو گئی ہے اور ان سے ریکووری کی کاروائی چل رہی ہے جیسے ہی پیشہ ریکووری کرے گا جو باسطوی کسان ہیں جن کو کی بھکتان ہونا ہے وہ بھکتان ان کو کرایا جائے گا میں کلیکٹر سر کے دوارہ ہی میں نے اپنے اچھ ادھکاری کو پتر لکھوایا ہے ابھی وہاں سے جیسا نردیس پرابت ہوگا اس انوروک کاروائی کر لی جائے گی ہے بہرحال کسانوں کا پیسہ آر اوپیوں سے ریکووری کے بعد دینے کی بات پرشاسن کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور پچھلے تین ماہ سے دردر کی ٹھوکر کسان کھا رہے ہیں آر اوپی چنہت کر ان سے ریکووری کرنا ایک دن کی پرکریہ نہیں بلکہ یہ لمبی پرکریہ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کسانوں کو ان کا پیسہ زلہ پرشاسن کب تک دلوا پاتا ہے اور کسان کب تک آفیس کے چکر کارتے رہیں گے